اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں ان کے گداز میں اور برکتیں عطا پر روائے میں دامت سکھن دینے لگا ہوں جناب امام محمد عادل صاحب کو یا دونوں بزرگ موجود ہیں میرے قریب امام محمد عادل صاحب ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جناب اللہ معاشر بیسی عالمی صاحب لیکن اس سے پہلے ایک بات جو میں ارض کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہم مدینہ طیبہ میں آئے ہیں اور مدینہ طیبہ کو خالق نے جنت کا شہر بڑھایا اور وہ پہلے عدب اس کا پہلے ہی تھا پر جب حضور آگئے پہلے بیماریاں تھی حضور آگئے تو شفاہ بن گئے حضور کی برکت سے حضور کی برکت سے قرمایا کہ مدینہ یہاں پر راستے میں کہتی ہے مسجد سقیہ مسجد کا نام کیا ہے مسجد سقیہ پھر بولو کیا حضور وہاں پر بیٹھ کے اور دعا مانگی یا اللہ یہ جو اہل مدینہ ہیں جنہوں نے مجھ سے محبت کی ہے ان کے لئے مکہ والوں سے ڈبل برکت کر دے کیا کر دے ڈبل برکت پھر بولو جو مکہ میں ہیں ایک لاکھ نیکی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کتنی ہے بولو ایک لاکھ اور مدینہ میں نہیں نہیں ہے یہ دو لاکھ نہیں پنجہ ہزار کنی پھر بولو کنی پچاس ازار ففٹی سازنڈ رائم یہاں پر زیادہ میکی کا ثواب ہے اور مکہ میں ایک لاکھ لیکن اگر مکہ میں ایک غلطی ہو گئی تو گناہ بھی لاکھ گناہ بھی میں رحمت اللہ العالمین کی رحمت اللہ العالمینی پر قربان جاؤں مدینہ میں اگر خطا ہوئی تو ایک نیکی ہوئی تو پچاس ازار دور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے مالک ان پر مکہ والوں سے زیادہ برکت کر مزے کی بات ہے برکت کی دعا مانگی یہ نہیں کہا جو انہیں دیتا ہے انہیں وہ بھی دگنا دے وہ ہوتا تو پھر خطائیں بھی اسی طرح فرمایا نہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں ففٹی تازن تو پہلے ہی زیادہ ہے ایک کرنے پر اب اہل مکہ سے ان پر دگنی برکت عطا کر تو وہاں اگر ایک لاکھ تھی تو ان پر دو ہو گئی پچاس ازار ویسے تھی مطلب یہ کہ مدینہ میں ایک نیکی کر کے دو لاکھ پچاس ازار کا سواب عطا گئے یہ کس کا کرم ہے میرے حضور کا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے میں بلا تخیر امام صاحب کا خدمت پر ارز کرتا ہوں وہ اپنا حدیعہ حقیقت پیش فرمائیں موسیقی